کچھ دن پہلے ادھر ایک مذہب پرست جماعت نے جلسہ کیا آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ وہ جو سلاب زدگان کے لیے ٹینٹ آئے ہوئے تھے اس کو بچھا کر جلسہ کیا گیا ٹینٹ تک نہیں چھوڑے گئے مہنگا ہو گیا بہت ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا نوجوانوں بزرگوں پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے وہ خودی کا فلسفہ جو علامہ اقبال نے دیا جس کے لیے قائد اعظم نے اور ہمارے اور آپ کے آبو اجداد نے قربانیاں دیں وہ نعرہ جو انفرادیت دیت ہے پاکستان کو پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں کہ پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو نعرہ تھا آپ نے پرزور جواب دے کے بتانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا تیرہ میرہ رشتہ کیا نوجوانوں عمران خان نے جو سیاست شروع کی چھبیس سال پہلے انیس سو چینوے میں جو تحریک جو انصاف کے نام پر بنائی اس تحریک کا بھی یہی مقصد تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے اسلامی فلائی ریاست اس کو اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے ساڑھے تین سال پہلے چار سال پہلے جب ہماری حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں خزانہ خالی تھا عمران خان صاحب نے جس محنت کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو بحال کیا کرونا جیسی وبا سے مقابلہ کیا انسانوں کو بھی بچایا پاکستان کی معیشت کو بھی بچایا پاکستان دنیا کے تین بہترین ممالک میں آیا یہ جو آج حسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے یہ جو ٹیم بنائی تھی عمران خان صاحب نے کوویٹ سے مقابلے کے لیے یہ حسد عمر صاحب اس ٹیم کو لیڈ کرتے تھے اور پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے اور پاکستان کے فارمولے کو پوری دنیا نے اپنایا اور اس وبا سے مقابلہ کیا نوجوانوں بزرگوں جس طرح عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا جس طرح عمران خان صاحب نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرمت کی جنگ لڑی جس طرح پاکستان کی آزاد محیشت خارجہ پولیسی کی بات کی جس طرح پاکستان کی آزاد محیشت کی بات کی جب محیشت بہال ہو گئی تھی ملک ترقی کر رہا تھا ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ذریعہ مبادلہ آ رہا تھا ڈالر اپنی جگہ پہ قائم تھا اس ملک میں بیرونی سازش کے ذریعے مداخلت کی گئی اور ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا نوجوانوں بزرگوں بہنوں وہ سائفر میں نے خود پڑھا ہے اس سائفر میں لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو حد میں اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے سات مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر ڈرائیا گیا دھنکایا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا عمران خان نے طاقتور حلقوں کو کہا کہ اگر اس ٹائم حکومت کو گرایا گیا تو پاکستان کی معیشت نہیں سملے گی بار بار بتایا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیرونی مداخلات کامیاب ہوئی کروڑوں روپے میں زمین خریدے گئے قومی اسمبلی میں سندھ ہاؤز میں چھپایا گیا غلام بنایا گیا اور آج آٹھ ماہ گزر چکے ہیں ہماری حکومت کو کیا کیا آج ماہ میں پیٹرول ہمارے دور میں ایک سو چوبیس ڈالر فی بیرل تھا عمران خان کی حکومت ڈیڑھ سو روپے میں پیٹرول اور ڈیزل دے رہی تھی آج تیہترڈ ڈالر فی بیرل ہے دو سو تیس روپے کے قریب آج آپ کا پیٹرول اور ڈیزل ہے عمران خان کیوں رشیہ گیا لکھاتا اس سائفر میں نوجوانوں وہ اس لیے گیا کہ پانچ ہزار کی سو کلو کی آٹے کی بوری ملتی تھی آٹھ ماہ پہلے جو آج گیرہ سے بارہ ہزار پہ کی ہو چکی ہے پیٹرول ڈیزل آپ سب کے سامنے ہیں مہنگا ہو چکا ہے بجلی تین گناہ زیادہ مہنگی ہو چکی ہے گیس تین گناہ زیادہ مہنگی ہو چکی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے عمران خان چالیس فیصد سستہ پیٹرول ڈیزل اور گندم لینے گیا تھا پانچ ہزار پہ کلو کی جو بوری تھی اس دور میں وہ بتیس سو رپے کلو بوری کرنے گیا تھا کہ غریبوں کے لیے آسانی ہو لیکن اس امپورٹیڈ حکومت کے آنے سے وہ بوری گیارہ سے بارہ ہزار پہ کی پہنچ چکی ہے ڈیزل اور گزر